السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون سورہ مائدہ کی چھٹے سفارے کی یہ عیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوشش کرو یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو کامران ہو جو وسیلہ جو ہے میں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے ہیں دین اسلام جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ پیارا دین ہے اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلوہا کنہاریہا کہ یہ میں ایسا روشن دین لے کے آیا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں جن کی راتیں بھی دینوں کی طرح روشن ہیں جیسے دن میں انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے تو فرمایا اس کی راتیں بھی ایسی ہی ہیں اب رہی دوسری بات ہم نے شاید دین اسلام کو پسند نہیں کیا دین اسلام کی تعلیمات یا تو ہمیں اچھی نہیں لگتی یا پھر دین اسلام کی تعلیمات تو اچھی لگتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں نے کام کیا ہے ہم اس سے کچھ اور کریں یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جن پر دین نازل ہوا تھا جن کے قریب قریب جن کے سامنے تو ہم ایسا کوئی کام کریں جو انہوں نے نہ کیا ہو اور پھر اس کے لئے ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں سر توڑ کہ اس کو ثابت کرنے کی کہ نہیں یہ ٹھیک ہے جو اللہ نے حکم دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں یعنی جو نہیں ہے ہم اس کو ثابت کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور جو ہائے ہم اسے مانتے نہیں یہ نوکھی منطق ہے ہم دین پر بھی چلنا چاہتے ہیں لیکن دین کو چھوڑ کر اسلام کو مانتے ہیں نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو چھوڑ کر تو یہ ہمارے لئے کونسی خیر بھلے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جعلت الزلت والصغار علا من خالف امری زلت الرسوئی اس کا مقدر ہو جاتی ہے جو ہمارا حکم آنے کے بعد بھی اس کی مخالفت کرتا ہے یہاں میں اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں جو وسیلہ ہے وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا یہ وسیلہ اسم عاظم کے وسیلے سے اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے آپ دعا کریں یہ وسیلہ جائز ہے ایک بات احدیث کے اندر یہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی صحابہ، تابعین، تبہ تابعین، محدثین اکرام، ائمہ اکرام سب اس وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے یہ واضح موجود ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس دین کو میں لے کر رہا ہوں اس کی رابطیں بھی دینوں کی طرح روشن ہیں دوسرا وسیلہ ہے دعا کا اپنی دعا کر کے دعا کے ذریعے سے اپنے نیک عمال کا اپنے نیک عمال کا وسیلہ جو کہ وہ بھی صحیح احدیث کے اندر موجود ہے صحیح احدیث کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ تین لوگ جو سفر پہ گئے تھے سفر پہ جا رہے تھے بارش آگئی ہے غار میں انہوں نے پناہ لی اور پھر وہ غار کے اوپر سے پتھر گرا اور مو بند ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے ان کو اس مشکل سے ازادیتہ فرما دی یہ دوسرا وسیلہ ہے اور تیسرا وسیلہ اس چیز کا بھی اسلام کے اندر اسلام کی تعلیمات میں یہ ذکر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نیک لوگوں کا وسیلہ اور نیک لوگوں کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی آپ نے دعا کی نیک لوگ جو کہ زندہ و حیات ہوں ان سے دعا کروانا یہ بھی جیز وسیلے کی صورت ہے جیز وسیلے کی صورت ہے یہ تین ہیں اس کی علاوہ نہیں ہے اللہ کے حسماء و صفات کا وسیلہ اپنے نیک عمال کا وسیلہ اور تیسرے نمبر پر نیک بزرگ ہستیاں ان کی زندگی میں ان سے دعا کروانا اب اس کا مطلب یہاں یہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بندہ نیک ہے پانچ بط کا نمازی ہے متقی پرہیزگار ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں اپنے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے سینکڑوں میر دور اور آپ اپنے گھر میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ فلان کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے یہ بھی جیز نہیں ہے یہ بھی جیز نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے پاس گئے ہیں آپ نے اس کو کہا ہے کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے معاملات آسان فرما دیں آپ میرے لئے دعا کریں جو بھی پریشان ہے آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں اب یہ ہمیں ایک اور نکتہ بیان کر دوں یہ ایسی صورت میں کرتے کیوں ہیں یعنی یہ ساری اسلام کی جو راتیں بھی روشن ہیں اسلام کی یہ واضح تعلیم کو چھوڑ کر اب یہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام عالمِ ارواح میں تھے تو آپ آدم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ دیا تو اللہ نے توبہ قبول کر لی اور جیسے وہ ایک لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کا کوئی تابوت تھا سکینہ کے وسیلے سے دعا کرنا تو یہ ساری چیزیں ناجیز ہیں اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اب یہ کونسی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ دیا آپ کی ذات کا وسیلہ دیا تو اللہ نے محافظ کیا قرآنِ مجید میں واضح موجود ہے وہی بات ہے جب بندہ اکل سے اندہ ہو جائے اور آنکھیں تو بیسے اندھی ہو جاتی ہے یہ دل کے اندے ہوتے ہیں تو اگر یہ کام ایسے کریں گے قرآن کے اندر واضح موجود ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کے ساتھ انہوں نے توبہ کی اور وہ توبہ کی کلمات بھی آٹھ میں سپارے میں سورہ عراف کے اندر موجود ہیں قَالَا رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ اگر تُو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اللہ نے آدم علیہ السلام نے ان سے توبہ کی ان کلمات کے ذریعے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اب یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ بھی دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات تو بڑی عالی ہے صحابہ تابعین کی ذات تو بڑی عالی ہے ان کے نزدیک تو قبر میں پڑا ہوا اللہ معاف فرمائے پیر اور اس کا کتہ بھی ولی ہوتا ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا ولیوں کے وسیلے سے اب یہ عقیدہ ایک اور ہے ان کا ان کے نزدیک تو قبر میں پڑنے والا زندہ ہے وہ مردہ نہیں ہے تو اس لیے وہ ان سے دعا کرتے ہیں جو قبر والے سے دعا کرتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر زندہ ہے اور ولی کون ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک ولی بھی وہ ہے جو جس کا جی چاہیں یہ چار جہل بیٹھ کے چار جہل اور چرس پینے والے بھنگ رگڑنے والے بھنگ پینے والے جس قبر کے گرد جا کے اکٹھے ہو جائیں اور چار دن دس دن بھنگ کا رگڑا لگا کے سوٹا لگا کے وہ پیئیں چار سکا سوٹا لگا ہے پیئیں اور وہ کہہ دیں کہ یہ بڑی پہنچی ذرکار تھی ہم اس کے ملنگ ہیں تو یہ بھی سارے اس کے ملنگ بن جاتے ہیں یہ اس کو ولی مان لیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ کے ولی تو وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اور ولی ہیں کون اس ولیوں سے مراد یہ ہے جو مومن اور متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں کیا اللہ کے ولی اگر یہ ہیں تو پھر تو ولیوں کے جو مجاور بیٹھے ہیں یا خلیفہ بنے بیٹھے ہیں تو ان کا بھی تو اللہ کے ذاتھ ایک واسطہ بن جائے گا تعلق بن جائے گا کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے ولی کے یار ہیں جو اس کی قبر پر رگڑے لگا رہے ہیں بھنگ پی رہے ہیں چرس پی رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے اور اللہ کے ولی جو تھے صحابہ تھے اللہ کے ولی محدثین تھے اللہ کے ولی تابعین تھے تباہ تابعین تھے امہ اکرام تھے جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری یہ چرس پینے والے بھنگ پینے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں اور نام بھی ہم نے قدرہ کے لیا ہے یہ فلان جی پیر بابا کتے والے سرکار زلہ قصور کے اندر ایک جگہ پہ بابا کتے والے سرکار بابا جی اباس کتے والے سرکار اب اس کا عرص ہوتا ہے تین دن کا عرص ہوتا ہے وہاں کتے ہوتے ہیں اور کتوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں اور وہاں شرابیں چلتی ہیں چرس چلتی ہیں اور یہ ان لوگوں نے بتایا ہے جو وہاں جا کے تین دن لگا کے آتے ہیں چرس پیتے ہیں شرابیں پیتے ہیں ایسے بات نہیں کر رہا یہ ان لوگوں نے ہی بتایا ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں ہمارے لئے پاس مکمل بندوبست ہوتا ہے مکمل بندوبست اور ولی کی دربار پر مکمل بندوبست اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے تو وسیلہ کی جو صورتیں ہیں تین ہیں اس کے علاوہ جہز نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دلیل دے دے اب یہ کہاں لکھی ہوئی حدیث پتہ نہیں اب کسی ایسے غیرے وغیرے نے اپنی کداب میں لکھ دی ہوگی تو کہتے ہیں یہ اس میں لکھا ہوگا ایسی بات نہیں ہے اسلام کے لئے دلیل ہونی چاہیے واضح قرآن کی عید ہے نہیں تو حدیث حدیث ہے تو اس کو علامہ نے حدیث کو صحیح کہا ہو یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے رات کو خواب دیکھیں اور صبح کہیں کہ یہ ایسی بات بن گئی ہے ایسی چیز نہیں ہے اسلام میں وسیلہ صرف اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ نیک عامال کا وسیلہ کسی نیک بزرگ ہستی کا جب تک وہ زندہ ہے نبی علیہ السلام سے لیکن کوئی ایک صحیح روایت دکھا دیں ایک صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی صحابی نے آپ سے دعا کروئی ہو جو آپ کی قبر کے پاس بیٹھا ہو کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے دعا کر دے اب ابو بکر گئے ہوں کہ اللہ کے رسول ہمارے لئے دعا کر دے کیونکہ ابھی آپ کے جانے کے بعد ہمارے لئے مشکلیں بڑھ گئی ہیں کوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لئے دعا کریں دیکھ نہیں رہے کہ میرے ساتھ یہ خارجی کیا کیا کر رہے ہیں تو کبھی انہوں نے کسی ایک صحابی سے صحیح حدیث کسی بھی صحابی سے نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے آپ کی ذات کا وسیلہ دیا ہو تو ایسی چیزیں وہ اندھیرے کو روشنی ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں جو روشنی ہے اسی کو روشنی مانیں اسلام کو مانیں اسی میں خیر و بلئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ